ہندوستان میں انٹی موڈی گینگ ویرود ہی بار بار تانہ شاہی کا عروب لگاتے ہیں اگوشت امرجنسی کی بات کرتے ہیں ان سب لوگوں کو چین کی تصویر ضرور دیکھنی چاہیے ہندوستان میں ویرود کرنا سمویدھانی حق ہے مگر سرحد پار چین میں اپنا حق مانگنا اپراد ہے وہ بھی اتنا بڑا کرائم جس کے لیے سینہ کے مین بیٹل ٹینک تینات کر دیئے چین میں سڑکوں پر ایک طرف سینہ کے ٹینک کھڑے ہیں دوسری طرف جنتہ چین میں تانہ شاہی کے خلاف بغاوت شروع ہو گئی ہے یہ چین کا ٹائپ 96B مین بیٹل ٹینک جو ایک منٹ پہ آٹھ گولے داک سکتا ہے انٹی ٹینک مسائل بھی فائر کرنے میں سکشم ہے یہ ٹینک باورڈر میں یا پھر اپنے بیس میں تینات رہتے ہیں لیکن یہ چین کی سلکوں پر گرج رہے ہیں یہ چین کی ZBD-04 بکتربن آرمڈ ویکل ہے جس پر ہنڈڈ ایم ایم رائفل گن جو ایک منٹ میں تین سو راؤنڈ فائر کر سکتی ہے اگھوشت امرجنسی یہ شبت آپ نے ہندوستان میں بار بار سنا ہوگا اصل میں اگھوشت امرجنسی کی تصویر کیسی ہوتی ہے وہ آج ٹین میں دیکھئے ان ٹینک کو دشمن کو ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ جنتہ کو دھمکانے کے لیے ضرورت پڑھنے پر مارنے کے لیے تینات کیا ہے چین کے ہنان پرانت کے بینکوں کے سامنے ٹینک تینات کیے گئے تاکہ چائنیز ناغرک بینکوں سے اپنا پیسہ نہیں نکال سکے آپ نے ٹھیک سنا چین میں اپنا پیسہ مانگو گے تو ٹینک کے گولے ملیں گے بینک کے پاس جاؤ گے تو جان سے ہاتھ دھو جاؤ گے یہ تانہ شاہی جس کا شور بھارتی راج نیتی میں ہوتا ہے مگر تصویریں چین سے آتی ہیں تانہ شاہی ہٹتر گری کیا ہوتی ہے آج چین میں صاف صاف نظر آ رہا ہے یہ جو ہاتھوں میں بینر ہے ان میں لکھا ہے چار لاکھ لوگوں کا جن پنگ چائنیز ریم ٹوٹ گیا آزادی چاہیے انصاف چاہیے برشتہ چار کے خلاف ہم لڑیں گے ہنان سرکار کا ہم ویروت کرتے ہیں جن پنگ دنیا کو چین کی جو تصویر دکھاتے ہیں جیسا چین کی سرکاری میڈیا دکھاتی ہے حقیقت اس سے بہت بہت الگ ہے جن پنگ سرکار نے پینہ کامی چھپانے کی زبردست پیکجنگ کی ہے لیکن اندر بھرا ہوا مال برباد ہے چین میں ودرو ہو رہا ہے کمیونسٹ سرکار کے خلاف ہو رہا ہے جن پنگ کے خلاف ہو رہا ہے ہر دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے نوبت ایسی آگئی ہے جس سے جن پنگ کے آفیس کا آلام نانسٹاپ بج رہا ہے بینکوں میں لوگ اپنا پیسہ سرکشہ کے لیے جمع کرتے ہیں لیکن چین میں جنہوں نے پیسہ جمع کیا ان کے پیسوں پر سرکار نے اپنا حق بتا دیا یہ دیکھئے جو لوگ بینک کے سامنے سیڑھیوں پر کھڑے ہیں یہ چین کی عام جنتا ہے جو جن پنگ سے اپنے پیسے مانگ رہے ہیں ان کا ودرو دبانے کے لیے جن پنگ نے وہ ایکشن لیا جو ایک تانہ شاہی لے سکتا ہے یہ دیکھئے ایک طرف سے کالے کپڑوں میں اچانک ایک بھیڑ آتی ہے جو پرٹسٹ کر رہے لوگوں کے بیچ میں گھستی ہے دوسری طرف سے سفید کپڑوں میں بھی اچانک بھیڑ آتی ہے یہ بھی ایسا ہی کرتی ہے جو کالے کپڑوں میں ہے وہ چائنیز پولس ہے جو سفید کپڑوں میں ہے وہ چین کی آرمی ہے جن پنگ سرکار نے آنڈولن کو دبانے کے لیے third degree torture کا فیصلہ کیا کسی کی آنکھ پھوٹی کسی کا مو ٹوٹا کسی کو اتنا مارا کومہ میں چلا گیا کسی نے ڈر کے مارے سیوسائٹ کر لیا سیکلوں لوگ گرفتار ہوئے ہزاروں کو چوٹ آئی سلکوں میں اتنا خون بہا کہ فائر برگیٹ بلا کر سلکوں کو دھونا پڑا یہ چائنہ ہے یہ تانہ شاہی ہے یہ سرکار کی گنڈا گردی ہے اب سمجھئے چین میں ایسا کیا ہوا کہ جنتہ اور جنپنگ کی سینہ سیدھے آمنے سامنے ہو گئی چین میں ودروں کا بگل بج گیا ہے چین کے ہنان پرانت میں سرکاری بینکوں نے جنتہ کا پیسہ لٹانے سے منع کر دیا بینکوں نے کہا جمع ہوا پیسہ اب انویسٹمنٹ پروڈکٹ ہے قریب چار لاکھ لوگوں کا پیسہ سرکار نے روک دیا پہلے جب چھوٹا ویروض ہوا تو کہا پندرہ جولائی کو بینک جمع پیسہ دینا شروع کر دے گا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جس کے بعد جنپنگ سرکار کو ڈر لگ رہا ہے کئی جنتہ شرلنکہ جیسی بگاوت میں نہ اتر آئے کئی پبلک بینکوں کو نہ لوٹ لے اسی لیے جنپنگ نے آرمی کو ڈیپلوائے کر دیا ٹینک ریجیمنٹ تینات کر دی جس کو ہر ایکشن لینے کی فرمیشن دی گئی ہے ٹینک جب جب ڈرتا ہے تب تک سرکوں پر ٹینک اتارتا ہے پہلی تصویر سال 1989 کی ہے جب ٹینک نے کمیونس سرکار سے آزادی کے لیے لوگ تنتر کے لیے سرکوں پر ہزاروں لوگ اتر آئے تھے کمیونس سرکار کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے اس وقت سرکار نے ودروں کو دبانے کے لیے سینہ کو بھیجا تھا ٹینکوں کو تینات کیا تھا سیکڑوں ہزاروں چھاتروں کی موت ہوئی تھے یہ تصویریں آج بھی ٹین کی جنتہ کو درد دیتی ہیں 33 سال کے بعد ایک بار پھر ٹین میں ٹینک اترے اس بار اپنا حق مانگنے کے بدلے جنپنگ سینہ موت دینے پہنچ گئے ٹین میں وہی ہوتا ہے جو جنپنگ چاہتے ہیں جو جنپنگ سرکار سے آرڈر آتا ہے ٹین خود کو سپر پاور بتاتا ہے دنیا کا سب سے شکتشالی ملک دکھاتا ہے جنپنگ جو تصویریں چھپاتے ہیں وہ آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں ٹین میں ویروزگاری اور گریبی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کئی لوگوں کا ٹھکانہ اپل فلائیوور بن گیا ہے لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے ٹین میں پبلک کے پاس اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ کھل کر اپنی بات کہہ سکے جنپنگ میڈیا کوئی بھی ایسی خبر نہیں چلاتی جس میں سرکار کا ویروت کرے ٹین میں ایک کروڑ یواؤں نے اس سال گریجوشن پوری کی لیکن ان کے لیے نوکری نہیں ہے جبکہ آج کروڑ کام کرنے والے یواؤں کی نوکری چلی گئی ہے سال دوہزار بائیس میں اب تک چار لاکھ ساٹھ ہزار کمپنیاں بند ہو چکی ہیں جین دنیا بھر میں نیویش کر رہا ہے امریکہ سے ٹک کر لے رہا ہے ایل ایسی پر نرمان کر رہا ہے یہ سب اس لیے بھی جین کرتا ہے تاکہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے اس پر کسی کا دھیان نہ جائے جین میں پچھتے دو سال سے پبلک نے نیویش کی جگہ سیونگ شروع کر دی تھی کیونکہ ان کو پتا ہے جین کھوکلا ہو رہا ہے اس لیے بینکوں میں پیسہ جمع کیا لیکن وہاں سے بھی دھوخہ ملا بینک میں میرا سارا پیسہ جمع تھا میرے پریوار کی زندگی اسی پر نرمہ تھی جو بینک پیسہ دے بھی رہا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ جمع رکم کی جگہ بہت کم پیسے دے رہا ہے اتنے دن ہو گئے ہیں لیکن ہنان پرشاسن کچھ بھی نہیں کر رہا ہے کوئی جواب نہیں دے رہا ایسا نہیں ہے ایک دم سے چین کے سرکاری بینک کنگال ہو گئے بلکہ اس کے پیچھے جو وجہ ہے چائنیز بینکوں نے بڑے بڑے ریل سٹیٹ کو لون دیا پھر پبلک کو گھر خریدنے کے لیے بھی لون دیا جنتہ نے بڑے بڑے ریل سٹیٹ میں پیسہ ڈالا چین کے بڑے ریل سٹیٹ دیوالیا ہونے کے کگار پر ہے انہوں نے نرمان پورا نہیں کیا لوگوں کی نوکریہ گئیں پبلک نے بینک کو ای ایم آئی دینا بند کر دیا چین میں ایسے سیکڑوں پریوار ہیں جن کو مجبوری میں ادھورے بنے پروجیکٹ میں شفٹ ہونا پڑا کیونکہ بلڈنگ بنانے والی کمپنی نے ہاتھ خالے کر دیئے سرکار کوئی ایکشن نہیں لیتی ہے اور جنتہ کے پاس نہ نوکریہ نہ پیسے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ہونگ کانگ سٹاک ایکسچینج سے آر چائنیز ریل سٹیٹ کمپنیوں کو ہونگ کانگ انڈیکس سے ہٹانا پڑا چین میں اس وقت سیکڑوں پریوار کو روک دیا گیا ہے ہر دن ہزاروں کرونوں کا نفصان ہو رہا ہے سال دوہزار بیس تک چین کے راشت پتی چین جن فنگ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے ہی شکتشالیگی در بتاتے تھے دنیا فتے کا خواب دیکھتے ہیں لیکن دو سال میں جن فنگ کا گروہ پورا چپنا چور ہو گیا ہے یہ وہ تصویریں ہیں جن کو چین میں ایک موبائل سے دوسرے موبائل پر فارورڈ کرنا منع ہیں جس کے کمپیوٹر میں یہ ویڈیو مل گیا اس کو جیل تک ہو سکتی ہے کیونکہ یہ چین کی 38 آرمڈ رگیٹ ہے جو جن پنگ کی بنا جانکاری کے ویڈنگ میں داخل ہو گئی تھی ایسا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جن پنگ کو ہٹانے کی کوشش کی گئی تھی جو ناخام ہوئی جن پنگ سے پبلک سینہ سب ناراض ہیں اس کی بڑی وجہ کرونا بھی ہے چین کے چھے بڑے شہر قریب 30 چھوٹے شہروں میں ٹوٹل لوگ ڈاؤن لگا ہے تین کروڑ سے زیادہ لوگ گھروں میں بند ہیں چین میں اب تک کتنے لوگ کرونا سے مارے گئے ہیں کتنے لاپتہ ہیں کتنوں کو کرونا ہوا ہے جن پنگ سرکار کسی سوال کا جواب نہیں دے رہی ہے بات صرف یہیں تک نہیں رکھی بلکہ چائنیز ویکسن بھی اب کرونا پر بے اثر ثابت ہونے لگی ہے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر